اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم آزاد کشمیر کے ڈسٹرک بیمبر کی ایم بی بی ایس کی میرٹ لسٹ دیکھیں گے سیشن 2021 سے 2022 میں ہم دیکھیں گے کہ 2021 سے 2022 کے سیشن میں جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کرویا گیا تھا اور ایم بی بی ایس کی جو سیلیکشن لسٹ آئی ہے اس میں کون کون سے سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں اس میرٹ لسٹ میں اور دیکھیں گے کہ کس ایگری گیٹ سے بیمبر ڈسٹرک کا میرٹ ایم بی بی ایس کا سٹارٹ ہو رہا ہے اور کس ایگری گیٹ پہ جا کے کلوز ہو رہا ہے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ ٹوٹل سیرز کتنی ہیں بیمبر ڈسٹرک کی آزاد کشمیر میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں گے آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے دیکھنی ہے موبائل کی ڈریکشن کیسے رکھنی ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ ویڈیو میں موبائل کی ڈریکشن جیسے میں نے یہاں پہ اوپن کیا ہے یہ ایک ویڈیو آپ ایسے رکھ کے دیکھتے ہیں ایسے نہیں دیکھنا آپ نے سب سے اوپر جو ہے آٹو روٹیٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور موبائل کو جو میں نے رائٹ سائٹ پہ رکھا ہے اس ڈریکشن میں گھما لینا ہے اس طریقے سے آپ کی فل سکرین میں آپ کو ویڈیو نظر آئے گی اور آپ لوگ اپنے نیم آسانی سے ڈون سکیں گے میں نے یہاں پہ سکرین ریکارڈ کیا ہے اس وجہ سے یہاں پہ سکرین فل شو نہیں ہو رہی آپ لوگ صحیح طریقے سے موبائل کو آٹو روٹیٹ کر کے دیکھنا آپ لوگوں کو فل سکرین نظر آئے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی میری انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں سو لیٹس سٹارٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ بیمبر میں 2021 سے 22 کے سیشن میں ایم بی بی ایس کا ایگریگیٹ کتنا رہا کہاں سے ایگریگیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور کس پرسنٹیر پہ جا کے یہ ایگریگیٹ کلوز ہو رہا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ کنفرم کر لیں کہ ایم بی بی ایس کے لیے جو ٹوٹل سیرز ہوتی ہیں بھمبر میں آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ کی وہ 20 ٹوٹل سیرز ہوتی ہیں اب جتنے سٹوڈنٹ بھی 20 نمبر تک آئیں گے وہ سارے کے سارے سٹوڈنٹ سیف سون میں ان کی سیلیکشن ایم بی بی ایس کے لیے ہو جائے گی اس کے بعد آنے والے سٹوڈنٹ کی کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں ان کے 20 کے قریب قریب ان کے چانسز ہیں کہ وہ بھی سیلیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کیسے سیلیکٹ ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ایگری گیٹ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے بھمبر میں جو فرس نمبر پہ سٹوڈنٹ ہے سادہ اسلم جو فرس نمبر پہ سٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کا پرسنٹیج ایگری گیٹ بن رہا ہے 95.09 95.09 پہ بھمبر کا ایگری گیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے ایم بی بی ایس کے لیے اس کے بعد حسن رحمان سیکنڈ نمبر پہ 93.212 پھر 93 والے دو سٹوڈنٹ ہیں 91 والے سٹوڈنٹ آ جاتے ہیں چار سٹوڈنٹ پانچ سٹوڈنٹ 91 والے ہیں اس کے بعد 90 والے سٹوڈنٹ ہیں 89 والے سٹوڈنٹ ہیں 88 والے سٹوڈنٹ ہیں اب یہاں پہ ٹوٹل ٹوانٹی سیٹس ہیں بھمبر کے لیے جو ٹوانٹی نمبر پہ ہے سٹوڈنٹ اریبا اس کے جو ٹوٹل ایگری گیٹ بن رہا ہے 89.09 89.09 پہ جو ہے بھمبر کا ایگری گیٹ وہ کلوز ہو رہا ہے اب 89.09 سے اوپر جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں اس ایگری گیٹ سے اوپر جتنے بھی سٹوڈنٹ آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے سیف سون میں ہیں 89.09 والی سٹوڈنٹ وہ بھی سیف زون میں ہیں ان سب سٹوڈنٹ کی سلیکشن پکی ہے اس کے بعد جو بھی سٹوڈنٹ ہیں ان کے تھوڑے بہت چانسز ہیں کہ وہ بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں اب ان کے چانسز کیسے بن سکتے ہیں اب ایک ہوتا ہے اوپن میرٹ جس میں کچھ سٹوڈنٹ جن کے 90 پلس مارکس آتے ہیں ان کے موسٹلی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اوپن میرٹ میں پاکستان کی یونیورسٹیز پاکستان کے یونیورسٹیز یا کالوجز میں چلے جائیں اب جتنے بھی سٹوڈنٹ اوپن میرٹ میں پاکستان میں جائیں گے اتنی ہی سیڈز ڈسٹرک میں اب بیمبر کے ڈسٹرک میں اتنی ہی سیڈز کریئٹ ہو جائیں گی اب فرز کریں 90 پلس والے اس میں زیادہ سٹوڈنٹ ہیں 90 پلس والے اگر 3, 4, 5 سٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں اوپن میرٹ میں پاکستان میں اس کے بعد 20 سے نیچے جتنے بھی 5 سٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ چانسز مل سکتے ہیں کہ وہ بھی ڈسٹرک کوٹا میں بیمبر میں سیلیکٹ ہو جائیں اب ان کے تھوڑے بہت چانسز ہیں ان کے یہ چانسز ہیں کہ وہ بھی سیف سون میں آ جائیں 20 تک جو سٹوڈنٹ ہیں وہ تو سیف سون میں ہیں اس کے نیچے 2, 3, 5 سٹوڈنٹ کے یہ چانسز بن سکتے ہیں کہ وہ بھی سیف سون میں سیلیکٹ ہو سکیں اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اوپن میرٹ میں کون کون سے سٹوڈنٹ کی سیلیکشن ہو سکتی ہے اس میرٹ لیس میں جو 95 اور 93 والے سٹوڈنٹ ہیں ان کے زیادہ زیادہ چانسز بن رہے ہیں 95 والے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اوپن میرٹ میں پاکستان کی یونیورسٹیز میں چلے جائیں 93 والے سٹوڈنٹ کے بھی چانسز ہیں سو موسٹلی سٹوڈنٹ کے لیے یہ اپرچنٹیز ہیں کہ وہ ڈسٹرکوٹا میں آ سکتے ہیں اب جن سٹوڈنٹ کی سیلیکشن ہو چکی ہے جن کے جو سیف سون میں ہیں ان کے اب ان کو یہ ویٹ ہے کہ وہ 10 دسمبر کے بعد ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی کس کالج میں سیلیکشن ہوئی ہے 10 دسمبر کو کیونکہ کالج وائز سیلیکشن میرٹلیس لگے گی 10 دسمبر کو فرس لگے گی اس کے بعد سیکنڈ پھر تھرڈ اسی طریقے سے لگے گی اب یہاں پہ 174 تک جتنے سٹوڈنٹ ہیں ان کے 78.28 ایگریگیٹ بن رہا ہے اس کے بعد جو لاسٹ ٹوڈنٹ ہے جس نے ایم بی بی ایس کے لیے بیمبر ڈسٹرک سے اپلائی کیا ہے وہ 151 نمبر پہ ہے سوری 152 نمبر پہ ہے 152 والے سٹوڈنٹ کا ایگریگیٹ ہے 73.92 مزید اور انفورمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میرے آنے والی نیکسٹ انفورمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ تک پہنچ سکیں